میں نے آپ کے سامنے ایک سوال رکھا تھا کہ اس میچ کے بعد کیا آپ دیکھتی ہیں کہ پاکستان بھارت کوئی سیریز بھی ہو پائے گی بھئی وہ ایک ہم میں اکثر کہتی ہوتی ہوں پنجابی میں کہ پھر میں نہ ہی سمجھا مطلب آپ ایسے سوال مجھ سے کیوں پوچھ رہے ہیں ہمارے ٹیم کے ساتھ بنگلہ دیش کی ٹیم جو کہ بہت تگڑی ہو چکی ہے جب وہ کچھ نہیں تھی وہ کھیلنا پسند نہیں کر رہی ہے ہمارے ساتھ جو ہے افغانستان کی ٹیم کھیلنا پسند نہیں کر رہی ہے اگر ہم کل کا میچ جیت جاتے ہیں اگر میرے موں میں خاک تو بھارت کھنوس میں نہیں کھیلے گا کہ بھائی یہ تو ہم سے تگڑی ٹیم ہو گئی ہم تو کھیلنا ہی نہیں چاہ رہے اگر ہم کل کا میچ ہار جاتے ہیں خدا نہ خواستہ اگر میرے موں میں خاک تو بھارت کہے گا کہ ہم اپنے سے چھوٹی ٹیم سے کیوں کھیلیں تو انیویز if you want to see cricket between پاکستان and انڈیا for that our foreign relations our relationships with پاکستان and انڈیا country level پر سفارتی level پر بہتر ہونے چاہیے تو وہ ایک completely different question ہے تو میں خلال سے اس سوال کو اگر آپ آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کے ساتھ نہ ہی جوڑیں تو بڑی مہربانی ہوگی نہ مجھے دکت میں ڈالے نہ ویس توحید صاحب کو مصیبت میں ڈالے اور نہ کمر صاحب کو مشکل نہیں چلیں بیریش اس کو ایسے پوچھ لیتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ ہر cricket کا match ہوتا ہے اس کو بھی politicize کر دیا جا رہا ہے کھیل ہے کھیل کو کھیل کی طرح نہیں لیا جانا چاہیے میں آپ کے ساتھ دو کوٹس شیئر کرنا چاہوں گی کامران دو کوٹس ایک سرفراز احمد کا جو کہ definitely ہمارے captain ہے اس وقت آئی سی سی چیمپینز ٹوفی کے لیے اور ایک ویراد کولی کا جو کہ زائری سے بعد ہے بھارت کے captain ہے ان سے جب match سے پہلے جس طرح سے ہوتا ہے نا کہ curtain razor جب گفتگو کی جاتی ہے تو سرفراز نے یہ بولا کہ whoever plays a good series between India and Pakistan match انہی چلے اردو میں ترجمہ کر کے بتا دیو کہ جو بھی پاکستان اور انڈیا کے match میں اچھا کھیلتا ہے پاکستان کی طرح سے وہ hero بن جاتا ہے یہ سرفراز احمد کی statement تھی ویراد کولی نے کیا statement دی لوگوں کو پریس کو کہ ہمارے لئے تو ایک الگ سے match ہے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم پاکستان کے ساتھ کھیل رہے ہیں یا پھر ہم کسی اور ٹیم کے ساتھ کھیل رہے ہیں the point i'm saying is کہ یہ دو attitudes آپ کے سامنے کپتان کے یہ دو attitudes دو ملکوں کے یہ دو attitudes دو ٹیموں کے آپ کے سامنے آ رہے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم کہیں نہ کہیں کل کے match کو cash کرانا چاہتی ہے کیونکہ وہ جانتی ہے کہ جو بھی player کل کے match میں despite the fact کہ ہم match جیتے ہیں یہاں ہارے لیکن جو بھی player کل کے match میں perform کر گیا پاکستان کی طرف سے وہ اگلے دس matches کے لیے پاکستان کے لیے hero بن جائے گا when it comes to india india بہت mindful بہت tactful game کھیلتی ہے بہت clever لوگ ہیں یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ back foot پہ کھیلتے ہیں یہ broom shots لگاتے ہوئے یا بالکل hit shots لگاتے ہوئے اپنی wipٹے نہیں گراتے ہیں بہت سنبھل کرتے ہیں اور ایک بڑی چیز ہے جو india کی ٹیم میں جو کہ تعریف کے قابل ہے اور ہمیں بھی ان سے سیکھنا ہے اسی طرح یہ آپ game کو improve کر سکتے ہیں ان کا batting line up بہت strong ہے اور اب سے نہیں یہ 80's 90's کی دہائی سے بہت زیادہ ان کا batting line up strong ہے top to bottom ان کے پاس tail enders تک batsmen رہتے ہیں ہماری پاکستان ٹیم کہاں پہ مات کھاتی ہے کہ ہمارے batsmen ٹک نہیں سکتے پچھ پے ایک partnership ہماری چل نہیں سکتی یہ ہمارا 80's 90's آمیر سویل اور سعید انور کے بعد سے ہمارا یہ issue تھا جو ابھی تک issue چل رہا ہے ایک بہت important چیز ہے کہ کل کے match کے لیے پاکستان cricket team کو یعنی پاکستان کے batsmen کو ان چار پیسرز کو ان چار فاس بولرز کو دیکھنا پڑے گا ایک تو ان کے بھومنیشنر کمار ہیں ایک ان کے بھومرہ ہیں ایک ان کے محمد شامی اور ایک ان کے عمیش یادب ہیں اگر چاروں کے چاروں یہ بولرز انڈیا کی طرف سے کھیل رہے ہیں اگر کسی ایک آدھے پیسر کو drop نہیں کیا جاتا تو اگر چاروں کے چاروں پیسرز کھیل رہے ہیں کیونکہ شاور is expected tomorrow تو ہمارے batsmen کو کوئی بھی بچکانہ شوٹ نہیں کھیلنی چاہیے ایمین لائک کہ اوویسلی میں کرکٹ کھیلی نہیں ہوں لیکن جتنی میں نے کرکٹ کبر کی اور جتنی میں کرکٹ کی فین ہوں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے پلیئرز کے اندر بہت زیادہ پوٹنچل ہے لیکن وہ انڈر پریشر ہو کے یا پھر ہیرو بننے کے چکر کے اندر ایسی شوٹ کھیلتے ہیں کہ سامنے والے بولر کو کہتے ہیں یہ لو بھائی جاؤ تمہیں بکٹ دے دی تم بھی کیا یاد کروگے جاؤ اپنے ریکارڈ کارٹ کرنا ہماری بکٹ لکھوالو تو بہت سنبھل کر کھیلنا ہے ایٹیٹیوڈ اگر میں اپنے کپتان کی بات کروں جس طرح میں نے کوٹ شیئر کیا تھا ہمارے کپتان اس وقت سرفراز جو ہے وہ کافی منٹلی اس چیز کو کیش کرانے کی کوشش میں ہے کہ کل کے میچ میں وہ کچھ کر جائے اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ سرفراز دھوکہ نہیں دیتا تو امید ہے کہ سرفراز دھوکہ نہیں دے گا وہاب ریاض کا کسی نے ذکر نہیں کیا کمر بھائی میں آپ سے بہت خفا ہوں آپ وہاب ریاض کا کیوں نہیں ذکر کر رہے ہیں آپ کو نہیں لگ رہا ہے کہ کل وہاب ریاض کچھ پرفارم کر پائیں گے ٹھیک ہے کمر صاحب آپ سیبینی سے سوال کیا دوسرا شویب ملک کے حوالے سے بھی کوئی بات نہیں کر رہا ہے شویب ملک کے بارے میں میں نے بات کی کیونکہ سکور ہمیشہ اچھا رہا ہے لیکن پچھے کچھ عرصے سے بہت زیادہ چیننگز وہ نہیں کھیل پا رہے ہیں تو ای ہوپ سو کہ ہی پلیز ویل ٹومارو اگینسٹ انڈیا ٹھیک ہے کمر صاحب تو بینیش بہت اچھے بینیش بہت اچھے کمنٹس کر رہی ہیں آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بائی لیٹرل سیریز کا پاکستان اور بھارت کی ریلیشنشپ کرکٹ کی لیکن ہمیشہ یہ بھارت کی ہر دھرمی رہی ہے کہ یہ جب بھی کوئی ایسا موقع آتا ہے تو وہ بیک فٹ پہ ہو جاتے ہیں اور اپنی گورنمنٹ کو انوالو کر لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ جب تک ہماری گورنمنٹ اجازت نہیں دے گی جب تک ہم پاکستان سے کرکٹ نہیں کھیلیں گے ایک تو سیکیورٹی کا مسئلہ تو بالکل الگ ہے دوسرے ممالک کے ساتھ لیکن پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کرکٹ ہے اور سیاست ہے لیکن سر یہاں میں ایک اور سوال اٹھتا ہے آپ نے کہا کہ پاکستان چاہتا ہے بھارت کی بھارتی بورٹ جو ہے یا بھارتی حکومت ہے وہ نہیں چاہتی ہے لیکن اگر پاکستان اور بھارت سیریز ہوتی ہے اس میں فائدہ تو بھارت کو ہی ایڈ ڈی اینڈ آف دی زیادہ ہے تو ایسا کیوں ہے کہ بھارت کیوں نہیں چاہتا دیکھیں بھارت جہاں پر فائدہ دیکھتی ہے وہاں پر کرکٹ کھیلتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر پاکستان کو بھارت سے کھیلنے میں فائدہ ہوتا تو وہ فوراں بائی لیٹرل سیریز بھی کھیل لیتے ہیں پاکستان سے ٹیس میچز اور ونڈے بھی وہ ہمیشہ ہر میچز ہر سیریز میں پاکستان سے کھیلنے سے انکار کر دیتے ہیں اور جہاں کوئی آئی سی سی کا ایونٹ آتا ہے تو پھر وہ ان کی گورنگری خاموش ہو جاتی ہے اور یہ خود فوراں ویلنگلی کھیلنے کو تیار ہو جاتے ہیں اس لیے کہ مال لمبا ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان بھارت کی کرکٹ دو تین دفعہ بریک ڈاؤن ہو چکی ہے ایک دفعہ اٹھارہ سال کے لیے ایک دفعہ دت سال کے لیے تو یہ ریلیشنشپ اسی وقت استوار ہو سکتی ہے جب آپس میں سیاسی دوسرے پر کمفرٹیبل فیل کرنے لگے اب رہا یہ کرکٹ میچ تو اس کرکٹ میچ کے اندر وہاب ریاض کیا بھی آپ نے بات کی میں تو ایز ایک کرکٹر بہت ہی ڈسپوائنٹیڈ پرسن ہوں وہاب ریاض کی بولنگ سے کہ ہیز اوٹ کنسسٹنٹ اتنی کرکٹ کھیلنے کے بعد ان کو یہ نہیں پتا کہ آفستم کدھر ہے اور لگسٹم کدھر ہے اور وہ کبھی آفستم کے باہر تین ڈیلیوری بھیگ دیتے ہیں کبھی لگسٹم کے باہر بھیگ دیتے ہیں کبھی بانسر مار دیتے ہیں بولر اگر آپ نے دیکھا ہو پاکستان اور ویسٹ انڈیز کی سیریز تو آپ دو بولر جو کہ میڈیوکر میڈیم پیس نوٹ ایس فاسٹ ایس وہاب ریاض محمد عباس اور حسن علی وہ وٹو پہ گین کر رہے تھے اور جس کی وجہ سے ان کی کامیابی بھی ہوئی خاص کر محمد عباس سر یہی سوال میں عویہ صاحب کے سامنے رکھوں گا عویہ صاحب آپ سے جاننا چاہوں گا وہاب ریاض کے بارے میں کیا آپ کمر صاحب کے کامنٹ سے اگری کریں گے یہ وہاب ریاض صاحب کا جو ریکارڈ ہے وہ تو بہت ہی پور ہے یعنی کہ اتنے رن دیتے ہیں وہ اور انکنسسٹنٹ بھی ہیں اب شین واتسن کے خلاف جو انہوں نے ورلڈ کپ کے اندر اور سیڈیا کے اندر کیا تھا تو اس پر کوئی دس سال تو نہیں کل سکتے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہاب ریاض ایک جنرین فاس بولر ہے نائنٹیز کی مائلز پر آر کی سپیڈ میں گین کر سکتے ہیں اس وقت اور ان کے علاوہ سمی ہیں جو ڈومیسٹک کے اندر کھیل رہے ہیں اور سن دو ہزار سے کھیل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہاب ریاض یہ عباس اور یہ جو ٹچے بولر ہیں جو ایک سو تیس اور اسی کلومیٹر اور یہ 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 فاس انڈیز کی جو وکٹس ہیں انپرپیرڈ اور بہت ہی بال ڈبل پیس وکٹس اس پہ تو چل سکتے ہیں لیکن ایک بہت ہی اچھی وکٹس پہ اور سیڈیا میں اور انگلینڈ میں بہت مشکل ہوگا ہے ان لوگوں کا چلنا حسن سوئنگ بولر ہیں وہ کامیاب ہو سکتے ہیں محمد عباس تو بہت ہی آرڈنری مجھے بولر لگے سر محمد عامر کے بارے میں کیا خیال آپ کا وہاب ریاض کو وہاں بریاض کو بلکل ہو سکتے ہیں وہاب ریاض ایک تین چار جو یہ لیفٹ ہام لے کے جاتے ہیں بولر ایک ہی سپیڈ کے وہ رہا تبھی باہر ہیں ٹیم سے تو یہ جو ہے ایک ہی سپیڈ کے گھر رہے ہیں عامر سے بہت زیادہ لوگ توقعات کر رہے ہیں عامر نے اب کوئی دو سال کے اندر پانچ وکٹیں نہیں ہیں ایک مائچ کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ایک جو ہنگر ہوتی ہے کسی کھلاڑی کے اندر ایک جو ایک پیاس ہوتی ہے وہ مجھے عامر میں نظر نہیں آئی وہ کرنٹ نظر نہیں آیا جو دوہزار دوہزار دس میں تھا جس کے بعد وہ ٹیم سے باہر نکلے اب میں سمجھتا ہوں کہ کرنٹ کا جو میچ ہوگا وہ میچ بہت انٹرسٹنگ ہوگا اور یہ جو انڈیا کی ٹیم کی جو بات کر رہے ہیں یہ بی جے پی کی پولیسیز کے بنیاد پر اس دفعہ جو ہے ان کے نہ کھیلنے کی وجہ ہے بائی لیٹرل سریز نہ اس میں پیسے کا لینا دینا ہے اور ہر وجن نے تو بہت اچھا کیا ہے میں ان کا دیکھ رہا تھا وہ کہتے ہیں کہ آئی سی سی کے اندر جب یہ کھیل سکتے ہیں یا تو ادھر بھی نہ کھیلیں مکملہ کھیلیں جو کمر امیس آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے تھے بات بات یہ ہے کہ یہ آپ چھوڑیں کہ کھیلنا چاہتے ہیں نہیں کھیلنا چاہتے یہ ایک علیہ دا بحث ہے کل کے میچ کے اندر پاکستان کے بیٹس پینوں کے اندر جو احمد شہزاد حفیظ شویب ملک سلفراز یہ ٹون سیٹ کریں گے یہ کل کے میچ کی ٹون سیٹ کریں گے اگر بارش نہیں ہوتی پورے پچاس اوبر کا میچ ہوگا اور پاکستان کی طرف سے میں سمجھتا ہوں کہ جو اسپینر ہیں شداب ان کو کھلانا چاہیے اور دوسرا یہ کہ جو انڈیا کے جو پلئرز ہیں ویرات کولی اور جدیجہ اور دھاون ان کے خلاف آپ کس طرح پلان کرتے ہیں رویس شرما کو کس طرح آؤٹ کرتے ہیں یعنی کہ آپ ایک حکمت اپنی کے ساتھ جائیں گے تو میچ کے اندر کامیابی ہوگی اور وہ بھی تب اگر پچاس اوبر پورے ہوتے ہیں بیرش آپ کی جانے بانا چاہوں گا آپ سے یہ جانا چاہوں گا ہم نے بہت بات کر لی پاکستان کی اور پاکستان کی کمزوریوں اور ان کی جو سٹرانگ ڈاؤنس ہیں ان کی کچھ بھارت کی کمزوریوں کی بات کر لیتے ہیں آپ کی نظر میں کون کون سی شورٹ کمنگز ہیں کون کون سے لوز ایریاز ہیں کون کون سے گری ایریاز ہیں دن کو پاکستان یوٹلائز کر سکتا ہے اور کل کے میچ میں فتحیاب ہو سکتا ہے سب سے پہلے میں آپ کے سوال کو تو بالکل ایڈرس کروں گی کامران لیکن عویس صاحب نے بھی کہا ٹچے پلئیرز مجھے اس پر تھوڑی سی ہسی آئی کیونکہ ابھی کسی نے کہا تھا پھر ٹیچر پلئیرز تو ہم نے اتنا واویلا کریٹ کر دیا انکلوڈنگ عویس صاحب عویس صاحب تھوڑا ہاتھ ہولا رکھے کل کا ابھی ہم نے نام چھوٹنا ہے یہ چچے پلئیرز ہیں ان کی بات کر رہا تھا میں دیکھیں ہم نے اور آپ نے تو پاکستان کے اتنے بڑے بڑے فالبالوں دیکھے ہیں اس کے حساب سے ہم کمپیر کرتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر یہ ایوریس پلئیرز کیوں ہیں ایک لمبی بحث ہے دومیسٹک کرکٹ کی اور پرس کلاس کے سٹرکچر کی انٹرنیشنل کرکٹ کے نہ ہونے کی اس کے حساب سے تو وہاپ ریاد اور سمیہ دو بولر ہیں اور عمران خان بڑے کو صحیح کہتا ہے کہ جو نبے کی سپیڈ میں گیم کر سکتا ہے تو وہ کچھ نہ کوئی ڈیفرنٹ کر سکتا ہے مائچ کے اندر یہ جو سپتر اٹھتر اسی کلومیٹر پر کریں گے یہ ایک ہی کریں گے انگلینڈ کے اندر اگر سمی آپ کی کنڈیشنز ہوں گی سم کرے گی بال لیٹرل جو ہے وہ سوئنگ ہو سکتا اگر ہوئے گا لیٹ سوئنگ ہوئے گا اس پہ یہ بالر چل سکتے لیکن اس کے علاوہ کہاں یہ چل سکتے ہیں بالر بیریش آپ سے میں پوچھ رہا تھا انڈیا کی شورٹ کمینگز کے حالے سے اگر ہم پہلے بیٹنگ کر رہے ہیں تو ایک اچھا سکور دے کر جائے انڈیا کو کیونکہ یہ کوئی دیر سو دو سو رنز یہ کچھ نہیں ہے بھارت کے لیے مطلب آپ کو ٹو فیفٹی پلس کا ٹارگٹ دینا پڑے گا نمبر ون اور اگر آپ پہلے بولنگ کر رہے ہیں تو جان کی بازی لگا دینی چاہیے کامران کے ان کی زیادہ پارٹنرشپ نہ چل پائیں یعنی کہ اگر پہلے بھارت بلے بازی کر رہا ہے تو کم سے کم ہم نے اپنے لیے ٹارگٹ لینا ہے جتنا کم ٹارگٹ پاکستان لے گا اتنے بہتر طریقے سے چیز کر پائے گا تو بولرز کے اوپر بھاری ذمہ داری ہوگی اور اگر ہم پہلے بلے بازی کر رہے ہیں تو ہمیں زیادہ سے زیادہ ٹارگٹ ان کو دے کر جانا ہے کیونکہ ہائی سکورنگ پچھ مجھے میں بار بار کہہ رہی ہوں نہیں لگ رہی ہے لیکن پھر بھی وہی ہے نا کہ جان کے بازی لگا دی رہی ہے اور سب سے زیادہ امپورٹن چیز ان سب چیزوں سے اوپر پاکستان اور انڈیا کا جو میچ ہے نا وہ کرکٹ میچ سے کہیں زیادہ گیم آف نروز ہے اگر ہمارے پلیئرز اپنے جذبات پر قابو رکھ پائے اپنے سینسز پر قابو رکھ پائے اور صحیح مچور شوٹس کھیلی سو آئیم ٹیلنگ یو اتنا مشکل نہیں ہے کہ ہم ہنڈیا کو نہ ہرا پائیں صحیح آپ نے بڑے سکور کی بات کی بڑے سکور کے حوالے سے میں بات کر لے تو کمر صاحب سے کمر صاحب کتنا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں سکور اگر پچاس آورس کا میچ ہوتا ہے تو پاکستان کو کتنا ایک سکور بنانا چاہیے یاد رکھئے گا کہ یہ وہی پٹس ہے گو کے ٹیسٹ میچ ہے لیکن برین لاران نے اسی پٹس پر پانچ سو ایک رن بھی بنائے ہوئے ہیں وہ پانچ سو ایک رن وہی بناتے ہوئے میں نے دیکھا تھا برین ڈاروں کو وہاں پہ لیکن بات دراصل یہ ہے کہ اگر آپ فیکچولی اگر آپ دیکھیں تو اور فارم پہ تو بھارت کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے وہ پاکستان کے مقاللے میں بہت ہی سٹرونگ ہے اور آج کے اور جس طرح کہ پاکستان کی بولنگ ہے انکنسسٹنٹ اس کی وجہ سے اور بھی سٹرونگ لگتی ہے بھارت کی بیٹنگ لائن اپ لیکن پچاس آور کے کھیل میں آج کل اگر آپ دیکھیں کہ معمولی سی معمولی ٹیمیں زمبابی بنگلہ دیش اور سری لنکا کی ٹیم بھی اب معمولی ایک ٹیم ہے سنگاکارا اور محلہ جاورد کے نکلنے کے بعد دیکھیں ان کی کتنے ڈاؤن ہیل وہ چلے گئے ہیں تو پچاس آور کے کھیل میں پھر بھی آج کل لوگ دو سو نبے تین سو رن تین سو بیس رن تین سو چالیس رن بنا لیتے ہیں تو کوئی بھی تجرب کی بات نہیں ہوگی کہ ایج بیسٹن کے وکٹ پہ اگر دھوپ نکلی ہوئی ہو اور ڈرائی کنڈیشنز ہو تو وہاں پر بھارت دیسی بیٹنگ لائن اپ آرام سے پاکستان کی بالنگ کے خلاف تین سو رن بنا سکتی ہے کم سے کم تین سو رن لیکن اب یہ ٹوٹلی ڈپینڈ کرے گا کہ پاکستان بالنگ کیسا کرتی ہو بیٹنگ کیسا کرتی ہے اگر سیکنڈ بیٹنگ کرتی ہے رنچیز کرنے کے لیے اب میں سمجھتا ہوں کرکٹ کی فارم دیکھتے ہوئے کہ بھارت کی ٹی کی پرفارمنس پاکستان سے بہت زیادہ ریسنٹ ٹائمز میں رہا ہے اب یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان ان کے خلاف پرفارمنس نہیں کر پائے گی جی سر پرفارمنس کے ساتھ کامرہ دو سو نوے سے تین سو پیچ پچاس اوور کا مائچ لگتا ہے تو دو سو ٹو نائنٹی ٹو سی ٹوئنٹی کے درمیان پچاس اوور کا مائچ بہل کچی کا